رسول اللہ بحسین قوبہ لیبین لہو قرآن کہہ رہا ہے اس بات کو کہ وما ارسلہ میں رسول اللہ بحسین قوبہ لیبین لہو کہ ہر جہے قوم کے زبان میں میں نے رسول بھیجا رسول جبکہ یہاں چار ہیں تو میں نے کہا ہے ہرنی میں کون رسول آئے سس کی زبان میں کون رسول آئے ذرا بھلائے مہربانی بتاؤ اولو کہتا ہے کہ رام جی بھی یہ ہے موسلمان میں ایک سرشن کہتا ہے قادیانی لوگ کہتا ہے رام و کشن کو بولتا ہے پیغمبر ہیں گروہ نارک پریا سوالی پیدا نہیں ہوتا ہے وہ اس کو نہیں مانتا کہ کہ وہ محمد صاحب کے بعد آئے تو قرآن کہتا ہے قرآن میں قائد آئے جس میں دکھا ہوا ہے اے آدم کے علاہ لگاوہ تمہارے پاس کئی پیغمبر آئے تو جو ان کی پیغمبر کرے گا اس پر نہ گھم ہوگا اس پر نہ کسی ہوگا قرآن میں ہے کہ تمہارے پاس پیغمبر آئیں گے جیسے گیتا میں ہے نا یدہ یلائی دھرمس تو وہ ہماری مانتا ہے قرآن میں بھی ہے قرآن میں بھی ہے یہ پیغمبر آئیں گے سب تہاں سکتا ہے سمائے گا نہیں مانتے تو کیا مطلب نہیں ہے کہ آئے نہیں ہے انتیم پیغمبر بھول دیا اس کو تو آئے نہیں ہے وہ جو محمد صاحب کے بات تو اور کوئی پیغمبر آئے گا وہ تو ان کا حقیدہ ہے سب تہای نہیں ہے لیکن وہ تو خود بولا ہے کون بولا ہے حضرت محمد نے خود بولا ہے کہ میں ہی لاس پر آئے سنو نا حضرت محمد نہیں بولا ہے میں نے دنیا کے مسلمانوں کو چونوتی دیا ہوا ہے کہ پرآن کو کوئی کلام اللہ صد کرے اور اسلام کو کوئی دھرم صد کرے کہ دو پوائنٹ ہے میرا ہی ایٹرنی میں یہ ہمیں سا سے یہ بات بہتے ہیں ہمیں سا سے یہ بات بہتے ہیں کلام اللہ یعنی مشوری ہے اس ورے کیا اس ورے کیا اب دلالہ تاریخ سے میرا ڈیویٹ ہو رہا ہے نا اس ورے کیا اب دلالہ تاریخ خلاف ہے 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 تاریخ مرتجا سے خلاف ہے تاریخ مرتجا سے خلاف ہے کیا ہے اللہ کا کلاہ کون کردے گا سندھار چردہ سندھار چردہ سندھار چردہ دیکھ لیں گے کیا سندھار چردہ سندھار چردہ سندھار چردہ اللہ کا کلاہ کوئی نہیں کر سکے کہ قرآن کو تو ہم عشور یہ گیاں مانتے ہیں بید کو بھی مانتے ہیں میں نے کہا کیوں بھائی سندھار چیدے ہیں سندھار چیدے ہیں سندھار چیدے ہیں تو بھلے نہیں قرآن کو ہم عشور مانتے ہیں یہ لیٹھ فیل آگ میں کین تو یہ ہمارے انجینر صاحب ہے سندھار چیدے ہیں ان کے ساتھ کسا مانتے ہیں ان کو میں لوٹا ہوں عشور مانتے ہیں پہلے جو جیان دیا تھا وہ پورا نہیں تھا خان ہے 漏 مرحب میں نے یہ ہی سواروں کیا اللہ کا کیان پہنہ یہ ہے اللہ کا کیان پہنہ یہ بھائی اللہ کا کیان پہنہ اللہ کا کیان پہنہ موسیقی 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 دونوں کا سامان کا نکل بنا دیتا ہے پرماتما کا بنائے ہوئے ایک بھی سامان کا نکل بنا دیتا ہے میں بتا ہے سرسوں کا نکل ہونا سمب نہیں تم چاند کو توڑنے کے بعد سرسوں کو توڑ کر کے دکھا دو اور ایشور پدک جتنے بھی سامان ہیں وہ پہلے ہے ہماری ضرورت بعد میں ہے اور قرآن اترتی ہے ضرورت پڑھنے پر صورت کے فقط بھیک کوئی پر جب لٹ جب زرورت ہوئی اللہ نے جیبریل کے ماندہم سے آیت نازل کیا اس لئے میں نے وہاں دکھایا کہ قرآن کو ایشور یہ جنا بتانا اندھکار میں پراکاش کو ڈھونڈنے جیسی بات ہے محمد کو جب زرورت پڑی تب تاہ انہوں نے اللہ کا نام لے کر کے منگرات بات ہوتا ہے موسیقا 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 اور یہ سمجھ کے لوگ بید کو جانتا ہے یہ لوگ بیشدہ بید کو مانتے ہیں اس پر چلنے اور چلنے کا پریاز کرتا ہے ملاوٹ بھی مانتے ہیں دوسرے لوگ ملاوٹ کو بھی مان لیتے ہیں وہ کہتا ہے شد مول روپ میں جو ہے اس کو مانتے ہیں آپ مولتا کیوں گارنوں سے کنورٹ ہوئے ہیں میں یہی سب کو جان کر ہی کنورٹ ہوا میں ستیار پرکاش کو پڑھا رشید اے رنکید ستیار پرکاش کو پڑھنے کے بعد میں نے پچھ جگہ مسلم اسٹوٹو میں پرشلک لک کر کے بھیجا اور اس میں میرے ڈیر سو سے ایزا ایک سو باسٹر پیسٹر پیسٹر لگے دیکھیں وہ لندن میں بیٹھ کر کے سنیابی جو سنیابی جو سنیابی نا وہ لندن میں ہے لندن سے بول رہتی ہیں اور کئی برسوں سے مجھے فالو کرتے ہیں ویسے ایک نہیں ایسے انیک ہے اور وہ پورے دنیا بھر میں عرب کنٹری میں نہ معلوم ہے کتنے ہزار ہندوں کو مسلمان بننے سے بچھا رہے ہیں عرب کنٹری میں کوئی ایسا شہر نہیں ہے جہاں پر ہمارے ایسے ششمندے آپ کئی بار گیا ہوں گے وہ میں نہیں گیا ہوں عرب کنٹری میں حجبہ نہیں پریبار کے اور لوگ گئے ہیں ایسی حالت میں تو آپ کو آپ کا سماج یا پور کا سماج کافر کتا ہوگا کافر نہیں ہوگا مرتض کھا جائے گا کافر کہے چاہے کچھ کہے کافر کہے چاہے کافر کہے ہمارے کافر کہے کچھ بھی کہہ دو میں نے اس پر ایسے لکھا میں نے لکھا ان سور الہ مان کالا والے تن سور الہ مان کارا میں کون کہہ رہا ہوں کہ میں کیا کہہ رہا اس پر بیچار کریں میں اسی کلکتا شہر کے رہنے والا ہوں میری جنمستلی باب دادا چودہ خاندان کی یہی کلکتا شہر ہے لیکن میرا ایسے دلی کا ہے میں دلی میں ہی پڑھتا تھا اور دلی میں ہی میں وہاں امامت کی جو ابھی باگپا جیلا کے جو سانسد بنے ہیں ڈاکٹر ستپال سے کی جو کمیشنر تھے بمبئی کے انہی کے گاؤں میں بڑی مزدل میں میں امام تھا انہی کے گاؤں ہی ستپال مہراج پہ نہیں نہیں ستپال سے دیتے وہ میں بھی یہ دنیا کمیشنر تھے ابھی سانسدو گھے ہمارے جو بڑھتا تھے ہمارے جو بڑھتا تھے پورا اس کا فیملی پورا اس کو دانے والا میں ہوں اس کا نام ہے پرنو مشر اس کو بیدک دھرمی میں بنانے والا میں ہوں لیکن اس کو اسلام کا گھان کچھ نہیں ہے اس کو میں بیدک دھرمی میں ہی بنانے والا میں ہوں ہمارے دامات گرکل چلاتے ہیں ہمارے کتاب کو بڑھتا تھے ہمارے کتاب کو بڑھتا تھے ہمارے کوران کا بیٹھا تھے اپنے والا میں ہوں میرا ایک پرشن ہے کیایسا ہے ہمارے کتاب کو بڑھتا تھے ہمارے کتاب کو بڑھتا تھے ہمارے کتاب کو بڑھتا تھے ابھی آپ تو سماج میں ایک دم گھولے مولے ہیں مسلم سماج کی پوری آپ کو سوسنا ہے بڑھتوان میں تو آپ کو کیا بھوش دکھائی دے رہا ہے ہمیں بھوش یہ دکھائی دے رہا ہے اسلام کا اسلام کا یہ آپ نے ہی ختم ہو جائے کتنا دن میں سمجھنا نہیں کہا جا سکتا دوہ دار گیس وہ بتانا اچیت بھی نہیں ہوگا دیکن یہ اتنا ضرور ہے کہ جو میں اب تک پایا ہوں مجھے بھی تینتیس سال ہو گیا ہے بیدگ دھرم کے پرچار کردے ہوئے جو اب تک میں پایا ہوں کہ اسلام کو اپنے آپ میں ہی برباد ہونا ہے اس کو برباد کرنے کیلئی الگ سے اللہ کو کوئی فریشتہ بھیجنا نہیں ہے پہ اس سے گھرے میں ملیں گا ابھی پرسار ابھی پرسار ہو رہا ہے یا سنکتر ہو رہا ہے اسلام کا ابھی پرسار ہو رہا ہے پرسار کیسے ہو جائے گا پرسار نہیں ہو رہا ہے سنکتر ہو رہا ہے سنکتر ہو رہا ہے سنکتر ہو رہا ہے مدی جیویوں کی نظر میں گر رہا ہے اسلام سنکتر ہو رہا ہے سننے نا آج سے بیس سال پہلے آج سے بیس سال پہلے میں داری ٹوپی سب تھا میرا نماز حجم سب کرتے تھے ہم بھی بیس سال پہلے جب ہم نے بھولا ہم نے چھوڑ دیا اس کو آج ہم ناستک بھی آپ کو نہیں کرتے مسلمان پرسار کی بچارہ اسلام پرسنگ تسلیمہ نسرین کی جو بھولا ہے وہ حدیثیں پڑ پڑ کے ہم نے بھی کتابیں پڑی ہیں تسلیمہ نسرین اسلام کو نہیں جانتے نہیں جانتے